جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے میرے ساتھ ملکے دروشری پڑھ لیں اللہم نصمی علیہ سیدینا و مولانا محمد و علیہ آل سیدینا و مولانا محمد انتما تحب و تربو لہو صلی اللہ علیہ وسلم دل کے ٹوٹے آپ کہہ لیں کہ نگال کے ایک فارمر کو دے رہے ہیں اور الیٹ اینیملز ہیں بہت ہی اچھے کریٹی کری کے اچھے کلاس کے جانور ہیں جو ہم فارمر کے حوالے کر رہے ہیں یہ ایسے جانور ہیں جن کی مدرس کا جو دودھ ہے وہ سووے کا نو ہزار لیٹر سے اکلاس ہے کہہ دینا سان ہے لیکن جو گائے نو ہزار لیٹر دودھ آپ کو دیتی ہے وہ اس کو ہی پتا ہوتا ہے اس کا کتنا زور لگتا ہے تو یہ تین ہیفرز ہیں جو ہم نے لاہور میں اپنے فارمر کو خرید کے دی ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا ریٹ کیا ہے بھئی ان کو بھی ذرا پیشے کیسے گا یہ بھی آپ کو دکھا دیں یہ ہم نے جناب پورے فارمر میں سے میں نے یہ تین ہیفرز جو ہیں یہ سیلیکٹ کی ہیں ابھی آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں ان کا ریکارڈ آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے دی ان کی عمر آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے دی ان کا ریٹ آپ کو بتاتے ہیں جس کے اندر جو ہے یہ فارمل کو یہ جامور جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ ہائٹ دیکھ لیں یہ سارے کے سارے جامور جو ہیں اس وقت تقریباً ساڑھے چار پونے پانچ فٹ کی ہائٹ پہ اچھے لمبے قط کے جامور ہیں ان کی جو پریگننسی ہے وہ ساڑھے تین سے پونے چار ماہ ہے جی اس وقت جو پریگننسی ڈیوریشن ہے سیکس سیمن کے ساتھ یہ پریگننٹ ہے جس بول کا سیمن لگایا گیا ہے اس کی جو ٹی پی آئی ہے وہ چھبی سو پلس ہے نیٹ میرٹ جو ہے تقریباً سات سو پلس ہے اور ابھی تک اس سیکس سیمن پہ الحمدللہ جو فارم کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق ابھی تک الحمدللہ کوئی اچھا نہیں آیا ابھی تک جو جتنے بھی اینیملز جو ہیں وہ پریگننٹ ہوئے ہیں ساری ہفر ہی دے رہے ہیں سیکس سیمن کے ساتھ جو ہیں ویسے سیکس سیمن میں جو پریگننسی پرسنٹیج ہے وہ تقریباً فیمل پرسنٹ ہے نائنٹی پرسنٹ تک آ جاتی ہے لیکن ابھی تک اس سیمن کو جو استعمال کیا گیا ہے ابھی تک کوئی بھی اس میں جو میل ہے وہ الحمدللہ نہیں آیا تو یہ جنور آپ کے سامنے گھڑے ہیں جی جیوریشن پریگننسی کی میں نے آپ کو بتا دی تقریباً ساڑھے تین ماہ سے لے کے پہنے چار ماہ تک پریگننٹ ہے ان کی جو مدرز ہیں وہ فارم پہ ہی موجود ہیں اور ان کا جو لیکٹیشن کا ییلڈ ہے نو ہزار لیٹر سے اوپر ہے پیک پروڈکشن جو ہے 45, 46, 47 لیٹر کے راز پاس ہے اور لیکٹیشن کا ییلڈ میں نے آپ کو بتا دیا اور 30 لیٹر کے قریب جو ہے سوے کی ان کی دودھ کی ایوری بنتی ہے تو ابھی جنور جو ہیں سلیٹ کر لیے گے ہیں تو جنور جو ہیں اب ان کو ہم کریں گے ان کا پریگننسی ٹیس کریں گے اور ان کے تھنوں کو چیک کریں گے تو یہ پاس کریں گے اس کے بعد یہ فارمر کے حوالے کر دیں گے فارمر کو پورا پلان دیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کو کیا خوراک دینی ہے اور کیسے ان کے مزید 6 مہینے ان کے پورے کرنے ہیں تاکہ یہ جنور جو ہے میرے حساب سے اللہ کی ذات ان کو صحت اندرستی والا معاملہ فرمائے یہ جنور جو ہے انشاءاللہ 35 لیٹر کے آس پاس کر جائیں گے انشاءاللہ اور سردی میں جا کے تھوڑا امپروف کر جائیں گے کچھ جنور 40 کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اچھی خوراک کے ساتھ اچھی سیوہ کے ساتھ اچھے شیڈ کے ساتھ جو ہیں کیونکہ یہ فارم کے الیٹ جنور جو ہیں ان کے پی سیز ہیں اب ان کو چیکیے جائے گا ان کی پریکننسی کو دیکھا جائے گا ٹھیک ہے پریکننسی کو ریکارڈ کے ساتھ میچ کریں گے اور ایک اور چیز آپ کو پتا دیں کہ ہم اپنے فارم سے جو بھی جنور دیتے ہیں عمومی طور پر فارمرز کو ایک ایشو رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر جنور کی وچھی جو ہے وہ نہ پیدا ہوئی اور وچھا پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا یہ عمومی طور پر کیونکہ انفارچنیٹلی فیلڈ کے اندر تھوڑی سی غلط بیانی چلتی ہے کہ لوگ بلا وجہ سیکسیمن کا کہہ کے جنور سیل کر دیتے ہیں بعد میں وچھے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم نے یہ جو جنور فارمر کو دیئے ہیں یہ کہہ کے دیئے ہیں کہ اگر ان کو ایک سے زیادہ وچھا آتا ہے تو وچھی کے ساتھ رپلیس کر دیے جائے گا انشاءاللہ والعزیز ہمیں اپنے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ تینوں ہی وچھیاں دیں گے انشاءاللہ لیکن پھر بھی اگر وچھا آ جاتا ہے تو پیسے ریٹرن نہیں کریں گے ان کو وچھی جو ہے ریٹرن کی جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی کیونکہ ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ ہمیں وچھیاں ہی دیں گے اب انشاءاللہ ان کو ہم چیک کرتے ہیں ایک ایک کر کے اب بھی میں ان کے پاس جب جاؤں گا تو آپ کو میری ہائٹ دیکھ کے جو وچھیوں کی ہائٹ ہے ان کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ کس کلیبر کے جانور ہے اب آپ کو ان کا ریٹ پتا دیتے ہیں یہ جو جانور ہے یہ آٹھ لاکھ تیس ہزار کے حساب سے جو ہے ایک جانور جو ہے فارمر کو لے کے دیا جی اور یہ پیور امریکن ہے ہنڈر پرسنٹ پیور امریکن بریڈ ہے ان سے میں امید کر رہا ہوں کہ یہ پہلے سووے کے اندر یہ جانور جو ہے یہ آٹھ ہزار لیٹر جو ہے پلس دوس کر جائیں گے انشاءاللہ بھئی لگا دیں پہلی لگا دیں ٹھیک ہے جی ابھی ہم ان کو چیک کریں گے ان کی پریگننسی جوریشن دیکھیں گے ان کے تھنوں کو دیکھیں گے یہ ساری چیزیں چیک کریں گے انشاءاللہ اور ہماری کوچش ہے کہ ایسے جانور فارمر کو دیے جائیں کہ یہ فارمر دوبارہ اس فارم کی راہ دیکھیں یہ دوبارہ یہاں پہ آنا چاہیں دوبارہ یہاں پہ آ کے جانور لینا چاہیں ہمارے پکے پکے ہمارے ہمیشہ ہمیشہ کے یہ کسٹمر بانجیں انشاءاللہ اور وہ کیسے ممکن ہے دو ہی باتیں ہیں جانور اچھا پر فارم کریں اور جانور جو ہیں وہ آ کے بچھیاں پیدا کریں بیٹے یہ کیمرہ پکڑو کے آ کے ہمیشہ اس کو یہاں سے پکڑ لو مرحبا ہمیشہ مرحبا موسیقی 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 ہی نہیں ہوتی کسی فارم پہ جس فارم پہ میں کھڑا ہوں آج سے دو سال پہلے پچاس جامور انپورٹ کیے گئے تھے اور پچاس میں سے چار جامور ایسے تھے جو ابورٹڈ تھے جن کے در بچہ موجود نہیں تھا انہوں نے ابورشن کی ہوئی تھی سترہ جامور ایسے تھے جن کے تھنڈڈ تھے وہ ایک بہت بڑا نقصان جو ہمیں فیس کرنا پڑا جب آپ پاکستان کے کسی بھی فارم سے جامور لیتے ہیں آپ چیکے چلے جائیں آہ ادھر سے لے جائیں چکوال میں مارے کچھ سیٹے پہ وہاں سے لے جائیں تو فری ایکسس ہے اپنی مرضی کا جامور سیلیکٹ کریں اپنے ٹیکنیکل بندے کو ساتھ لے کر آئیں پریکنینزی چیک کریں خنوں کو چیک کریں پسند آئے تو لے کر جائیں پسند آئے تو پیسے دیں پریمیم جامور لے کر جائیں پookپر چیک کریں پھیکش 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 موسیقی 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 اب آگے اللہ ان کے مقدروں میں کریں جی اللہ ان کے نصیب میں کریں آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقتی نماز بات جماعت آدھے سلام علیکم